اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری جلوہ اور میں آپ کا میزبان فہد حسن ناظرین عمران کھان صاحب نے لونگ مارچ کی کال دی اور کرنٹ گورنمنٹ کے جانب سے لونگ مارچ روکنے کی برپور کوشش کی گئی رستے بند کر دیئے گئے 25 مئی سے پہلے ہی رستوں کی بندش کا ذریعہ بن گئی کرنٹ گورنمنٹ ناظرین یہ جو بھی مسئلے مسائل ہوئے ہیں شیلنگ ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک باہجاب خاتون موجود ہے جو اس وقت لیبرٹی احتجاج میں موجود ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مہین مہین کیا نام ہے آپ کا میسیز عمر میسیز عمر صاحبہ مجھے یہی بتائیے گا کہ عمران کھان صاحب نے لونگ مارچ کی کال دی گورنمنٹ پہلے تو کچھ نے بولی جب لونگ مارچ ہونے لگا تو سہاتی رستے بند کر دیئے گئے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گی یہ جو موجودہ گورنمنٹ خود جیسے گی گھسی پٹی حکومت ہے اسی لئے انہوں نے یہ طریقے بھی اپنے گھسے پٹے ہی شو کیے جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور ان لوگوں کا جو لونگ مارچ ٹارٹ ہوا تھا تو عمران خان کی گورنمنٹ نے بقاعدہ ان کو مذبانی پروپر شو کی تھی پروپر ایک پلان دیا تھا کہ یہ رستے یوز کریں اس جگہ سے یہ کریں بقاعدہ ایک پلان دیا تھا انہوں نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا تھا پورا پورا اچھا پولیس کے جانب سے یہ شیلنگ کی جار یہ ہے لاٹی چارج کیا جا رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے مقصد ان کا یہ ہے کہ کم سے کم لوگ ادھر جائیں گے کیونکہ وہ ڈر گئی ہے حکومت اس حکومت کو ڈر ہے کہ عمران خان کے ساتھ جتنے زیادہ لوگ ہی کٹھے ہوں گے اتنا ہی ان کی سامنے آ جائے گی ساری حرکتیں کام ہو جائے گا نہیں نہیں ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے ہمارے لانگ مارچ کو وہاں پہنچنے سے پہلے کامیاب شو کر دیا ہے صحیح ہو گیا اچھا بہن معذرت کے ساتھ ایک ذاتی سوال پوچھنے جا رہا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک بڑا باہ ہجاب گیٹ اپ رکھا ہوا ہے اور آپ دھرنا یہ جو امران خان صاحب کی کول آئی ہے اعتجاج کی لانگ مارچ کی آپ یہ بھی مس نہیں کر رہی یہ مجھے بتائیے گا کیا وجہ ہے ایسے یہ میں ایک مسلمان خاتون ہوں میں نے اپنے مذہب کو پکڑا ہے اس لئے میں نے یہ ہجاب کیا ہے اور امران خان بھی لا الہ الا لا محمد الرسول اللہ کی سربلندی کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں اس سیڈ پر لے کے آئے تھے اسی سیڈ پر آکے انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کے وہ جو پندرہ مارچ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نامو سے رسالت کے لئے منایا جانا ہے پوری ورلڈ میں یہ مذہب شو ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں ان کے جلسے میں آ کے شامل ہو گئے کہ جی میں امران خان کے ہر قدم بر ان کے ساتھ ہوں اچھے مجھے یہ بتائیے گا کہ پچیس مئی سے پہلی ابھی لونگ مارچ شروع بھی نہیں ہوا دو دن پہلی گرفتاریاں ایک بری تعداد میں گرفتاریاں شروع ہو گئی تھی آج کے دن لونگ مارچ والے دن بھی کارکنان کو روکا جا رہا ہے ایون ڈیٹ کے ان کو گرفتار کیا جا رہے اور جو قیادت کر رہے ہیں سربراہ ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے شفقت محمود صاحب کے گھر چاپا لال اویلی شیخ رشید صاحب بھی اندر بیڑھ کے ویڈیو ریکوڈ کر رہے ہیں جو میرے باہر گھر کے باہر کافی زیادہ درجن و گاریاں کری ہیں پولیس کی اور محمود رشید صاحب کا بھی کوئی پتہ نہیں آئے کہ ان کو گرفتار کر کے کہاں لے کر گئے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ ان گرفتاریوں سے عمران خان کو کیا فرق پڑتے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ موجودہ حکومت کی کھلبلی جو ہے ان کا خوف یہ کھل کے سامنے آگیا ان ساری سٹویشن میں مجھے یہ بتائیے گا کیا لانگ مارچ ہمارے ملک کے پاکستان کے لیے صحیح ثابت ہوگا بلکل انشاءاللہ صحیح ثابت ہوگا ہم جو الیکشن کا نعرہ لے کر نکلنا ہے اس لانگ مارچ میں اگر گورنمنٹ نہیں تاریخ دیتی الیکشن کی تو اگلا راہ عمل کیا ہوگا گورنمنٹ دے گی گورنمنٹ کا باپ بھی دے گا اگر نہیں دیتی فورٹ سپوس اگر ہم سوچ ہی نہیں رہے کیوں نہیں دے گی دے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اس اکتوبردہ کی الیکشن ہو کے رہیں گے صحیح ہوگا اچھے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جنسی گورنمنٹ کے جو بھی گرفتاریاں کر رہی ہیں اسلام آباد جانے سے روکا جا رہا ہے اور کافی زیادہ گرفتاریاں بھی سامنے منظر عام پر آگئی ہیں اگر یہ اسلام آباد نہیں ایک بری تعداد میں عبام پہنچتی جگہ جگہ پورے پاکستان میں لوگ اکٹھے ہیں دیکھ لیں ان کی سٹرنگ کو تعداد اگر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے پھر وہ چیز نہیں رہتی جو ایک پوائنٹ پر گھرہ ہونا پھلتا ہے نہیں آپ اسے کلکولیٹ تو کر سکتے ہیں ڈیویجن کو آپ کلکولیٹ تو کرتے ہوتے ہیں چاہے مختلف جگہ پہ ہو یا ایک ہی جگہ پر ہو اچھا یہ جو اسے شیلنگ ہوئی ہے بہت زیادہ لوگ پیٹی ہے کہ زخمی بھی ہو گئے ہیں یہ گھنڈا حکومت ہے چور حکومت ہے انہوں نے خود کو چور ثابت کر دی ہے اس لئے گھنڈا گردی دکھائی ہے صحیح ہونا اسلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا اسوا بیٹا آپ جا کے سٹیڈی کریں کیا لونگ مارچ میں آپ آئی ہوئی ہیں اتجاج میں آئی ہیں امران خان کا ساتھ دینے کے لیے از ای سٹیزن آف پاکستان ہمیں اپنی پڑھائی تو امران خان نے بلکل صحیح کی ہوئی ہے اور لوڈ شیڈنگ اور یہاں پہ جتنی بھی پولیس آئی ہوئی ہے یہ ڈنڈوں سے مار رہے ہیں ان کا کوئی اس طرح حق نہیں بنتا اچھا بیٹا مجھے بتانا کہ آج میٹری کلاس کا پاکس ریڈی کا ایک پیپر تھا میٹری کلاس کا تو یہ لونگ مارچ کی وجہ سے وہ پیپر کینسل ہو گیا ہے تو کیا وہ سٹوڈنس دعائی دے رہے ہیں امران خان صاحب کو جی جی بالکل آج میرا بھی پیپر تھا میرا پیپر کینسل ہو چکا ہے اس لیے آپ امران خان صاحب سے بہت خوش ہے کہ آپ کی وجہ سے میرا پیپر کینسل ہو گیا ہے نہیں نہیں تو آگے ہو گا نا دو دن بعد دوبارہ دو دن کل پیپر ہے ہمارا لیکن جو پیپر کینسل ہوئے اس کی وجہ سے کہ اب میں یہاں پر بھی آسکتی ہوں اس کا یہ فائدہ ہو گئے کہ میں یہاں پر آکے احتچارج کر سکتا اچھا بہن کی لاسٹ میں پیغام دینا چاہیے پیغام میں یہ دینا چاہوں گی کہ یہ موجودہ حکومت اب تم گھبرانا نہیں اب یہ موجودہ حکومت کو پیغام ہے اب تم گھبرانا نہیں کرنے تو اب لانگ مرچ کھولی ازادی کے ساتھ یہ گھبراء اٹھی ہے اس لیے جگہ جگہ پولیس گٹی ہوگی آپ ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو غلط افوائے پھیلا رہے ہیں غلط افوائے وہی پھیلا رہے ہیں جو اس گھنڈا گرد حکومت کے ساتھ ہیں وہی لوگ غلط ہمائے پھیلا رہے ہیں چلے بہت بہت شکریہ جی تو ناظرین جیسے کہ ایک محترمہ ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے بہت اچھی اور خوبصورت باتیں کی ہے انہوں نے کہے کہ ہماری ڈکشنری میں نا کا لفظ ہے ہی نہیں اور ہم یہ نہیں مانتے کہ الیکشن نہیں ہوں گے ہم اس کو ایزیوم بھی نہیں کرنا چاہتے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے کومنٹ سیکچن پر لازمی بتائیے گا اپنے محضبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ